سفیان سوری نے بیان کیا ان سے سلمان آمش نے ان سے مسلم بن سبیح نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنہ ہاتھ پھیڑتے اور یہ دعا پڑھتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں آئے سی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے سفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخی سے بیان کی ان سے مسروق نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کی سہی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ترالیس